یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و اوفو بعہدی و اوفو بعہدی اوفی بعہدکم و ایہا فرہبون اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجی سے تم درو اے بنی اسرائیل اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا بندہ خدا یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے عطا ہوا تھا وہ حضرت اصحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں پچھلے چار رکووں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کے طرف عام تھا اب یہاں سے چودویں رکو تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے جس میں کہیں کہیں عیسائیوں اور مشرقین عرب کے طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے اور موقع موقع سے ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر ایمان لائے تھے اس تقریر کو پڑھتے ہوئے حسب زیل باتوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے اولاً اس کا منشاہ یہ ہے کہ پچھلے پیغمبروں کی امت میں جو تھوڑے بہت لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جن میں خیر و صلاح کا انصر موجود ہے انہیں اس صداقت پر ایمان لانے اور اس کام میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے جس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے تھے اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور یہ نبی وہی پیغام اور وہی کام لے کر آیا ہے جو اس سے پہلے تمہارے انبیاء اور تمہارے پاس آنے والے صحیفے لائے تھے پہلے یہ چیز تم کو دی گئی تھی تاکہ تم آپ بھی اس پر چلو اور دنیا کو بھی اس کی طرف بلانے اور اس پر چلانے کی کوشش کرو مگر تم دنیا کی رہنوائی تو کیا کرتے خود بھی اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور بگڑتے چلے گئے تمہاری تاریخ اور تمہاری قوم کی موجودہ اخلاقی و دینی حالت خود تمہارے بگاڑ پر گواہ ہے اب اللہ نے وہی چیز دے کر اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے اور وہی خدمت اس کے سفرد کی ہے یہ کوئی بیگانہ اور اجنبی چیز نہیں ہے تمہاری اپنی چیز ہے لہذا جانتے بوشتے حق کی بخالفت نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو جو کام تمہارے کرنے کا تھا مگر تم نے نہ کیا اسے کرنے کے لئے جو دوسرے لوگ اٹھے ہیں ان کا ساتھ دو ثانیا اس کا منشاہ عام یہودیوں پر حجت تمام کرنا اور صاف صاف ان کی دینی و اخلاقی حالت کو کھول کر رکھ دینا ہے ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے اصول دین میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کی تعلیم تورات کی تعلیم سے مختلف ہو ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو رہنمائی کا منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو اس کے ثبوت میں ایسے واقعات سے استشحاد کیا گیا ہے جن کی تردید وہ نہ کر سکتے تھے پھر جس طرح حق کو حق جاننے کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سادشوں وسوسہ اندازیوں کج بحسیوں اور مکاریوں سے کام لے رہے تھے اور جن ترکیبوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہ ہونے پائے ان سب کی پردہ دلی کی جا رہی ہے جس سے یہ بات ایا ہو جاتی ہے کہ ان کی ظاہری مذہبیت محض ایک دھونگ ہے جس کے نیچے دیانت اور حق پرستی کے بجائے ہڈ دھرمی جاہلانہ اسویت اور نفس پرستی کام کر رہی ہے اور حقیقت میں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نیکی کا کوئی کام پھل پھول سکے اس طرح اتمام حجت کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف خود اس قوم میں جو صالح انصر تھا اس کی آنکھیں کھل گئیں دوسری طرف مدینہ کے عوام پر اور بالعموم مشرقین عرب پر ان لوگوں کا جو مذہبی و اخلاقی اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور تیسری طرف خود اپنے آپ کو بے نقاب دیکھ کر ان کی حمتیں اتنی پست ہو گئیں کہ وہ اس جرعت کے ساتھ کبھی مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے جس کے ساتھ ایک وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو سالساً پچھلے چار رکوعوں میں نو انسانی کو دعوت عام دیتے ہوئے جو کچھ کہا گیا تھا اسی کے سلسلے میں ایک خاص قوم کی معین مثال لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت سے مو موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس توزی کے لیے تمام قوموں میں سے بنی اسرائیل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک قوم ہے جو مسلسل چار ہزار برس سے تمام اقوام عالم کے سامنے ایک زندہ نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے ہدایت الہی پر چلنے اور نہ چلنے سے جتنے نشب و فراز کسی قوم کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں وہ سب اس قوم کی عبرتناک سرگزشت میں نظر آ جاتے ہیں رابعہ ان اس سے پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دینا مقصود ہے کہ وہ اس انہتات کے گڑھے میں گرنے سے بچیں جس میں پچھلے انبیاء کے پیرو گھر گئے یہودیوں کی اخلاقی کمزوریوں مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی نشان دہی کر کے اس کے بالمقابل دین حق کے مقتضیات بیان کیے گئے ہیں تیکھے مسلمان اپنا راستہ صاف دیکھ سکیں اور غلط رہوں سے بچ کر چلیں اس سلسلے میں یہود و نصارہ پر تنقید کرتے ہوئے قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کو پڑھتے وقت مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی میں گھسو گے صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں آپ نے فرمایا اور کون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی لہٰذا سب سے پہلے تم بھی اس کے منکر نہ بن جاؤ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غزب سے پچو تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیوی فائدے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے حق فروشی کے معافضے میں خائنسان دنیا بھر کی دولت لے لے بہرحال وہ تھوڑی قیمت ہی ہے کیونکہ حق یقیناً اس سے گرہ تر چیز ہے باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناو اور نہ جانتے بوچھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اہل عرب بالعموم ناخاندہ لوگ تھے اور ان کے مقابلے میں یہودیوں کے اندر ویسے بھی تعلیم کا چرچہ زیادہ تھا اور انفرادی طور پر ان میں ایسے ایسے جلیل القدر عالم پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی اس وجہ سے عربوں پر یہودیوں کا علمی روب بہت زیادہ تھا پھر ان کے علماء اور مشایخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جمع کر اور اپنی جھاڑ پھوک اور تعویز گنڈوں کا کاروبار چلا کر اس روب کو اور بھی زیادہ گہرا اور وسی کر دیا تھا خصوصیت کے ساتھ اہل مدینہ ان سے بہت مرعوب تھے کیونکہ ان کے آس پاس بڑے بڑے یہودی قبائل آباد تھے رات دن کا ان سے میل جول تھا اور اس میل جول میں وہ ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک انپڑھ آبادی زیادہ تعلیم یافتہ زیادہ مدبدن اور زیادہ نمائی مذہبی تشخص رکھنے والے ہمسائیوں سے متاثر ہوا کرتی ہے ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کی حصص سے پیش کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے شروع کی تو قدرتی بات تھی کہ الپرد عرب اہل کتاب یہودیوں سے جا کر پوچھتے کہ آپ لوگ بھی ایک نبی کے پیرو ہیں اور ایک کتاب کو مانتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں ان کے متعلق یہودیوں سے بارہا کیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی بکسرت لوگ یہودی علماء کے پاس جا جا کر یہی بات پوچھتے تھے مگر ان علماء نے کبھی لوگوں کو صحیح بات نہ بتائی ان کے لئے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ وہ توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں غلط ہے یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے یا وہ اخلاقی اصول جن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز غلط ہے لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اطراف کرنے کے لئے بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے نہ سیدھی طرح اس کو سچائی مان لینے پر آمدہ تھے ان دونوں راستوں کے درمیان انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ ہر سائل کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے کوئی الزام آپ پر چسپا کر دیتے تھے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے تھے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں اور طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ان میں خود بھی الجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں کو بھی الجھانے کی کوشش کریں ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور شریرانہ شبہات و اعتراضات سے حق کو دوانے اور چھپانے کی کوشش نہ کرو اور حق و باطل کو خلط ملد کر کے دنیا کو دھوکہ نہ دو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مِعَ الرَّاچِعِينَ نماز قائم کرو اور زکاة دو اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ نماز قائم کرو زکاة دو نماز اور زکاة ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاقید کی تھی مگر یہودی ان سے غافل ہو چکے تھے نماز باجمات کا نظام ان کے ہاں تقریباً بالکل درہم برہم ہو چکا تھا قوم کی اکثریت انفرادی نماز کی بھی تاریخ ہو چکی تھی اور زکاة دینے کے بجائے یہ لوگ سود کھانے لگے تھے تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل سے بلکل ہی کام نہیں لیتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سبر اور نماز سے مدد لو بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرے کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے سبر اور نماز سے مدد لو یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج سبر اور نماز ہے ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی سبر کے لوگوی معنی روکنے اور باننے کے ہیں اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی عظم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انزبات ہے جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کی ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی جو شخص خدا کا فرما بردار نہ ہو اور آخرت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے تو نماز کی پابندی ایک ایسی مسئبت ہے جسے وہ کبھی گوارہ ہی نہیں کر سکتا مگر جو برداء اور رغبت خدا کے آگے سر اطاعت خم کر چکا ہو اور جسے یہ خیال ہو کہ کبھی مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا بھی ہے اس کے لیے نماز ادا کرنا نہیں بلکہ نماز کا چھوڑنا مشکل ہے